مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ 25 ربیولول 1444 ہجری بمطابق 21 اکتوبر 2022 عصوی بعنوان اطاعت و فرما برداری خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجہنی حفظ اللہ وتولہ ترجمہ و آواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر ان کے آل و اصحاب پر اور ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کروئے مسلمانوں اور اس سے ظاہر و باطن میں ڈرو اور اپنے رب کو جان لو اور اس کی ربوبیت کو جانو اور اس کے اسماع و صفات کو جانو اور جان لو کہ تم اللہ کے قبضے میں ہو اللہ کی کتاب اور اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو نبی پاک صلی اللہ کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو نجات اور کامیابی اسی میں ہے اللہ کے بندوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی لطف و کرم میں سے یہ ہے کہ اس نے حرمین شریفین کے لئے ایسے لوگوں کو مسخر کیا ہے جو اس کی خدمت کرتے ہیں اور مقدس بقامات کے لئے ایسے لوگوں کو مسخر کیا ہے جو ان کی اور ہر جگہ سے آنے والے لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اللہ حکومت اور عوام کی سطح پر اس ملک کو چلانے والوں کو بہترین اور بھرپور عجل سے نوازے اور خوت اسلامی کے تعلق سے اور امت اسلام پر جو وہ احسان کرتے ہیں حکومت اور عوام کی سطح پر اس ملک کو چلانے والوں کو بہترین اور بھرپور عجل سے نوازے مسلمانوں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کی نسرت و مدد فرمائے کی تقریر سب نے سنی جو انہوں نے چودے سو چوالیس ہجری کے شورہ کونسیل کے آٹوے سیشن کے تیسرے سال کے منصوبوں کے آغاز کے موقع پر کی یہ ایک رحنما مفصل اور جامع تقریر تھی جو لوگوں کے لیے نصیحت اور عوام کے لیے رحنمائی والی تھی اللہ ان کی تعاید فرمائے یہ ان کے توجہ کی دلیل ہے انہوں نے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ مملکت سعودی عرب کی حکومت قولی اور فعلی دونوں اعتبار سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر قائم ہے اور جدید تاریخ نے سب سے بڑی اور کامیاب یک جہدی کو درج کیا جس نے شیرازہ بندی کی سلامتی اور استحکام قائم کیا اور مقاسد کو ایسی جدید ریاست کی تعمیر کی طرف پھیرا جس کا دستور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کی اساس باشندے ہیں ستون ترقی ہے حدف خوشحالی اور وطن اور اس کے بیٹے بیٹیوں کے بہتر مستقبل کی تعمیر ہے اللہ کا شکر و احسان ہے اس پر اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے اس ملک کو ایک ایسے توفیقی آفتہ رہنما سے نوازہ ہے جنہوں نے اس کی صفوں کو متحد کیا اور اس کے عقیدے کو پاک کیا وعزت معاب شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن علیہ السعود رحمہ اللہ اور ان کے بعد ان کے صالح بیٹے ہیں اللہ ان کو اسلام اور مسلمانوں کے طرف سے بہترین عجر ادا فرمائے جن کی بطولت ہم پوری سلامتی خوشحالی آسودہ حالی سکون عزت اتحاد یکجہتی میں جی رہے ہیں جس میں ہم اللہ تعالی کے لیے خالص عبادت کرتے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی و خالص سنت کی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے حبیب اور آنکھوں کی تھندک محمد بن عبداللہ لے کر آئے اور عمومی طور پر اس نعمت کی وجہ سے ملت اسلامیہ سے حسد کیا جاتا ہے اور خاص طور پر اس مبارک ملک سے جس نے قرآن مجید اور پاکیزہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دستور بنایا لہذا حسد کرنے والے انتشار و تفرقہ پیدا کرنے صفوں میں شغاف ڈالنے اور افکار کو گمراہ کرنے کے لیے پوری سنجیدگی و سرگرمی ہر طرح کے حربے اور لالچ کے ذریعے اور ہر طرح کی افواہ دہشت اور ہر سرکش شیطان کی مدد سے کوشش کر رہے ہیں جو ذمہ داری ہر مسلمان پر آئید ہوئی ہے مذہبی رہنماؤں کے لیے زیادہ ضروری ہے اور عام قیادت پر لازم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کے وجود اس کے مقدس مقامات اور اس کی شان و شوقت کے عناصر کی حفاظت کریں اے اللہ ہمیں ہمارے امام ان کے ولیہ حد اور ان کی حکومت کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے بارے میں تو نے فرمایا اس کے تام میں کوئی شک نہیں ہے جو مددقیوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ان کو دیا گیا ان میں خرچ کرتے ہیں اور وہی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیابی بن ہیں اور جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اخضار بخشے تو یہ پوری پاوندی سے نماز قائم کریں اور زکاعتے دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور بڑے کاموں سے مانا کریں تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے ابن قصیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابن سواد القندی سے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا انہوں نے کہا اللہ ذی نے مکنناہم فیل عرض کی تداوت فرما کر فرمایا سنو یہ ذمہ داری صرف حکمران کی ہی نہیں بلکہ حکمران اور ریایہ دونوں کی ہے کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتا دوں کہ حکمران کے اوپر تمہارا اور تمہارے اوپر حکمران کا کیا حق ہے حکمران پر تو یہ ہے کہ تم اس سے حقوق الہی لے اللہ کے حق کی کوتائی کے والے میں تمہیں پکڑے اور ایک کا حق دوسرے سے دلوائے اور جہاں تک ممکن ہو تمہیں صلات مستقیم سمجھاتا رہے تم پر اس کا یہ حق ہے کہ خوشی خوشی اس کی اعتاد گزاری کرو اور ظاہر و باطن میں کسی بھی طرح اس کی خلاف ورزی نہ کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو اپنے رب کی کتاب کو تھام لو یہ تمہیں وہ راستہ دکھائے گی جو سیدھا ہے اپنے نبی کی سنت کو ہر مساعد و نہ مساعد حالات مضبوطی سے تھام لو کامیاب اور رہیاب ہوگے حکمرانوں کی اعتاد کرو توفیق و درستگی اور کامیابی حاصل کروگے اے اللہ ہمیں قول ثابت کے ذریعے ہر طرح کی حمد و ثنہ کے لائق ہے کہ تُو نے ہمارے عقیدے کیا اللہ اس سے حفاظت فرمائی ہمارے ملک کو ابلیس کی تسیزہ کاریوں سے بچایا ہمیں ایمان اور توحید کی ہدایت دی تیرے ہی لئے ہر طرح کی حمد ہے کہ تُو نے ہمارے امام کے ساتھ ہماری شیرازہ بندی فرمائی ہمارے قائد کے پیچھے ہماری زفنوں کو متحد کیا ہماری مدد فرمائی ہمیں سرخروعی عطا کی ہمارے دشمنوں کو شکست دیا ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھا اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے کہ شکر بجا لانے کے توفیق عطا فرما اور ہمارے لئے اپنے فضل و احسان میں اضافہ فرما ہماری ہمارے باپوں کی ماںوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما بے جکتو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سب تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے فضل سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں اور اس کے عدل سے گمراہ ہونے والے گمراہ ہوتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار معمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالی نے آپ کی اطاعت کرنے والوں کے لئے فتح اور عزت لکھ دی اور آپ کی حکم کی مخالفت کرنے والوں کے لئے زلت اور رسوائی مقرر کی اے اللہ تعالیٰ سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر ان کے علاوہ اصحاب پر ان کے اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو اور اب دنیا کی صورتحال پر غور کرو جب لوگوں نے اللہ کی کتاب سے محمور لیا اور اس کے میزان کو چھوڑ دیا قرآن میدان زندگی سے غائب ہو گیا میزان میں بگار اور پیوانے میں خرابی آ گئی ہم دنیا کو پریشانی اور بدحالی اور متضاد رویے اور آرامیں دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کی گھات میں رہتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس جاہلیت کی حالت میں لوٹ گئے جو پہلی جاہلیت سے بھی بتر ہے اے مسلمانوں اللہ کا تقویہ اختیار کرو اپنے رد کی کتاب کو پڑھو اور اس کے مطالب کو سمجھو اس کی ہدایت کو اختیار کرو اس کے عکام پر عمل کرو اور تمام حالات اور اپنے تمام خاص و عام معاملات میں اس کے طریقے پر چلو اور یہ الحمدللہ اس ملک میں اپنایا جانے والا طریقہ ہے جس ملک کو اللہ نے ایک بیدار قیادت سے نوازا ہے جو اللہ کے دین کے ذریعے حکومت کرتی ہے اور اسلام کے راستے پر چلتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کو حق پر ثابت قدم رکھے ہمیشہ اس کو توفیق سے نوازے اس کے لئے راستے کھولے اور حسد کرنے والوں کی سادشوں اور ظالموں کے ظلم کو دور کرے اللہ جو ہمارے ملک اور ہمارے حکمرانوں کا برا چاہے تو اسے خود میں مشہول کر دے اس کے مکر کو اسی کی گردن میں ڈال دے ان پر گھیرہ ڈال دے اے قوی و عزیز اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تیری کتاب سے فیصلہ کرنے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہدایت دے کہ وہ تیری طرف لوٹ آئیں اور تیری شریعت کو حکم بنائیں اور ان کے دلوں کو تو اپنی محبت اور خوف اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی خواہش سے بھڑ دے پھر جان لو اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم کرے کہ اللہ نے تمہیں ایک حکم دیا ہے جس کی شروعات خود سے کی ہے اللہ جل وعلا کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما تو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اور اے اللہ تو راضی ہو جاؤ ان کے چاروں خلفہ اے امہ حنفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی اور تمام صحابہ نیکوکار اور پاک باز اہل بیت سے تابعین سے اور قیامت تک ان کی درود طریقے سے پیروی کرنے والوں سے اور ان کے ساتھ ہم تمام لوگوں سے بھی وہ اپنے فضل و احسان کے ذریعے اے ارحم الرحمن اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما ان کے کلمہ کو جمع کر دے ان کی صفوں کو متحد کر دے انہیں سلامتی کی راہوں کی ہرایت دے انہیں اندھیروں سے روجنی کی طرف نکال اے اللہ بے شک تو ہی اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو ہی غنی ہے ہم فقیر ہیں اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ امید میں سنا بنا اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں تو اپنے فضل کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ روک اللہ کے بندو اللہ تعالی عدل کا بہلائی کا اور قرابہ داروں کے ساتھ خسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے فرمائے گا بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خبردار ہے